آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے امریکہ کو بولا ہے ہم امپورٹیڈ اگمت کو کہتے ہیں ایپسلوٹلی ناٹ یہ کبھی بھی جو مرضی کر لیں یہ بائیس کروڑ کی عوام جو ہے اس کو وہ کیسے روک سکتے ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے گصہ خانہ اور غیر قانونی مواد نہ ہٹانے پر پاکستان میں وکیپیڈیا کو بلوک کر دیا ہے پی ٹی اے کا کہنا ہے کہ توہین آمیز بواد بلوک نہ کرنے پر ملک میں وکیپیڈیا سرویسز 48 گھنٹوں کے لیے ڈیگریٹ کی تھی عدالتی حکم کے تحت نوٹس جاری کر کے مواد ہٹانے کے لیے وکیپیڈیا سے رابطہ کیا گیا تھا اینڈیا کی اندر اور اسرائیل کی اندر جو ہے وہ مساجد میں مسلمانوں کو نہیں مارا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ مسلمانوں کو مساجد میں پاکستان میں مارا جاتا ہے اور یہ کیوں مارا جاتا ہے اس کی ذاری بات ہے جواب بھی ہمارے پاس موجود ہے لیکن ذاری بات ہے اس کی اوپر کو بات نہیں کرے گا کہ وہ کیا جواب ہے ٹکنالوجی انڈیا بیس پہ ہماری سوچ بہت ڈیفرنٹ ہے کوئی بھی انڈیا ہوتی ہے انڈیا کوئی بھی کسی کمپنی سے ٹکنالوجی شیئر کرتا ہے اگر وہ ایپل ہے یا کوئی بھی ہے انڈیا میں اگر ہونڈا کمپنی آئی تھی ہونڈا ماروتی آئی تھی تو انہوں نے ٹن یئرز کا کانٹریک کیا تھا تو انہوں نے اپنے کانٹریک میں ٹکنالوجی شیئر کا بھی ایک کلاوز رکھتے ہیں ابھی تو جی بہت کچھ بین ہوگا لیکن مجھے یہ بتائیں عوام کے جذبے کو بین کر سکتے ہیں ہماری سوچ کو بین کر سکتے ہیں یہ جو دماغ ہمارا سٹک گیا ہے اس کو بین کر سکتے ہیں ہم جو یہ جذبہ شہادت لے کے کھڑے ہیں اس کو بین کر سکتے ہیں آئے نا بین کریں نا ہم مورتہین کے لیے کافی ہیں البتہ جس ایشو کو لے کر پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی نے بند کیا ہوا ہے یہ ویکی پیڈیا آپ نے انڈیا کی مثال دیا ہمارے پڑوسی ملک میں ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بین نہیں لگاتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی حل تلاش کرتے ہیں کوئی درمیانہ راستہ نکال لیتے ہیں تو ہمیں بھی وہ توہین کی جو چیزیں انہیں فل سٹاپ لگانا چاہیے ان کی ترجیحات عوام نہیں ہیں ان کی ترجیحات بنیادی سہولیات دینا نہیں ہیں ان کی ترجیحات سے یہ ہے کہ انہوں نے ریلیز ہونے جو ان کے خلاف ایف آئی آر سی وہاں سے انہوں نے پریام کو بری کروا لیے ہیں نارو لے لیے اور باقی انہوں نے اسی اب بدلہ لینے اب ان تقامی کاروائیاں لے رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جیسے بھائی نے نہیں بتایا ہماری لیڈرشپ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں ٹھیک ہے ہاں اب ایران نے کلیم تو کرنا ہی ہے کسی ملک نے بھی کلیم کرنا ہے آپ ہم ایران کی جگہ میں بھی ہوں گے تو ہم نے بھی تو یہی کلیم کرنا ہے انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا ہے ہاں ہمیں بینیفیٹ بھی ہے ان کے ساتھ کمپرومیس کرنے میں ہمیں بینیفیٹ بھی ہے اس سے بہتر ہے کہ ہم جاگے یہودیوں نساروں سے مانگے یہود سے مانگے اس سے بہتر ہے ایران سے لے لیں ہم نے کمپرومیس کرنا ہے ان کے ساتھ دبنا چاہیے ہم کو ہم بس ہماری لیڈرشپ کمزور ہونے کی وجہ سے مانگے بہتری کیسے آسکتی آگے خیال میں جی جی اگر ہم نے ترقی کرنی ہے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ اچھی تلقات بنانے چاہیے چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ چین ہو چاہے وہ افغانستان ہو پاکستان